اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید کرتے ہو خیریہ سے ہوں گے اور نمتہ گائز میں بھی خیریہ سے اور آج تھرسے گائز اور اس کی نات پر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جی کچھ باتیں اور جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کریں ایسے ایسے نہیں میں نے کہنا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے جو بھی اگر کسی یہ help کرنی ہوئی تو آپ اس کو زبانی کلامی بتا دیجئے گا اس بات کے بارے میں اور انشاءاللہ اس کا زباب آپ کو بھی ملے گا مجھے بھی ملے گا اور انشاءاللہ جو ہے یہ باتیں میں نہیں چھوڑنے والی آپ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی میں کچھ نیا سیکھوں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہی آج میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والی ہوں جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ لوگوں تک پنچھاؤں گی اور جو جو میں کرتی آ رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو آج کا جو آج کی جو بات ہے آج کی جو ایک سپیشل چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ یہ ہے کہ جی بہت سے پیرنٹس بہت سے پیرنٹس میری طرح کے بہت سے پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کب سے سٹارٹ کریں یہ دماغ میں ہمارے جو ہے نا ایک question رہتا ہی رہتا ہے اور قاسم علی شاہ ہوگے پروفیسر ڈاکٹر جوید اقبال ہوگے اور بہت سے علماء بہت سے لیکچرات بہت سے بیانات بہت سے چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پر ملیں گی پر میری طرف سے بھی کچھ باتیں ضرور سننی چیئے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت شروع کرنے لگے میں اپنی مسائل دوں گی یا میں اپنی بات کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کب سے سٹارٹ کریں تو یقین جانئے آپ اپنے بچے کی تربیت پتے کب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جب وہ پیٹ میں ہو جب وہ جی ہاں شکم مادر میں جب ہو تو آپ اس کی تربیت تب سے سٹارٹ کر دیں اب آپ پیٹ سے پوچھیں گے کہ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کیا باتیں کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ تو تحقیق بھی آ چکی ہے بات کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بات کر سکتے ہو آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہو تو میرا عظمائیہ و تجربہ آپ بھی ضرور عظمائیے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب آپ کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہو یا آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہو یا جو بھی ہے آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیجئے گا اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہونے کی بہت زیادہ کوشش کیجئے گا قرآن پاک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے مومن گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو لپیٹ لپوڑ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور کوئی بھی نہیں اس کو پڑھتا اور دن میں جو ہے وہ ایک دفعہ بھی تلاوت نہیں ہوتی تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہمیں کرنا ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اتنا کنیکٹ ہونے ہے اتنا کنیکٹ ہونے ہے کہ جب بچہ جو ہے ہمیں اس بچے کی تربیت جو ہے پیٹ سے ہی سٹارٹ کرنی ہے پیٹ سے ہی ہم نے اس کی تربیت سٹارٹ کر دینی ہے آگے کے مراحل تو میں آپ لوگوں کو آہستہ ہی ستا بتاؤں گی کہ اس کی جوکیشن کب سٹارٹ کرنی ہے یہ کیا کرنا ہے پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو تربیت ہے وہ پیٹ سے ہی سٹارٹ کر دینی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ایوری ڈے کرنی ہے اور اس چیز سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس چیز سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والے ایک فار اگزمپل جیسے کہ یہ بوتل ہے یہ پانی کی ایک بوتل ہے کیا آپ یقین کرو گے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہو اگر آپ قرآن پاک اس کے پاس لگا کے رکھ دو جو اس پانی کی اچھے مولیکیوز ہوں گے وہ بھی کیونکہ قرآن پاک ایک پاک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری کی کتاب ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے اور یقین جانئے گا قرآن پاک کا اتنا اثر ہوتا ہے بچے پہ اتنا اثر ہوتا ہے بچے پہ اور آپ پر بھی اثر ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایوری ڈے سنتے ہو تو آپ کے خون کے جو اچھے مولیکیوز ہیں یا آپ کا جو اچھا اچھی پوزیٹیوٹی والی باتیں ہیں آپ پھر وہ کرتے ہو تو میں جو بھی کہتی ہوں ایوری ڈے کہ آپ لوگ قرآن پڑھو اب یہ کرو اب وہ کرو تو وہ میں کیوں کہتی ہوں یا میں کیوں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز بناتی ہوں اپنے شورٹس بناتی ہوں اور میری کوشش یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میں اپنے ساتھ دے کر چونوں اور کوئی اگر موٹیویٹ ہوتا ہے کوئی ایک مندہ بھی جیسے میں جو بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم بہت موٹیویٹ ہونے ہیں تو یہ کھین جانے اور میں یہ نہیں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کہوں گی میں نے کبھی کھا ہے کہ میری چینل کو جوائن کرلیں سسکرائب کرلیں نہیں 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 آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک پوری روٹین بنانی ہے اور اس روٹین کو لے کر چلنا ہے جو عورتیں پریگنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اور جو پریگنٹ نہیں ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ سورہ مریم جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور جن لوگوں نے جی پاتے شاتے کی ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت کچھ میرے متعلق باتیں وغیرہ کرتے ہیں تو اگر قرآن پاک کی بات کرنا اگر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اسلام کی بنائے ہوئے اسلام کو اگر فالو کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا اور کہنا کہ جی آئیں آپ لوگ یہ ٹرائے کریں آئیں ہم لوگ ساتھ مل کے چلتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور کر کے بتائیے گا اور باقی باتیں رہ گئی فلانے کو ایسے کہا دھماکے کو ایسے کہا آپ پورے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہو یوٹیوب پورا بھرابہ ہے تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ آپ اپنے طریقے سے جو کام اچھا کر سکتے ہو اب میرا مانا یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا ہے حق ہے کہ وہ اپنی طریقے سے جو بھی بات پہنچانا چاہتا ہے پہنچائے میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ فلانا غلط ہے وہ فلانا دھماکہ غلط ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہاں جہاں پر لائن کروس ہوگی تو انسان ضرور بات کرتا ہے جیسے کہ میں بھی بات کرتی ہوں تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ اور ٹاپکس پر بات ہوگی پر سب سے امپورٹن جو ٹاپک اس سے میں نہیں ہٹتی وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے بچے کی تربیت کب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو جی ہاں آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کرے گا اور اس کو جو ہے وہ میوزک اگر سنائیں گے ظاہر تھی بات ہے اگر آپ اپنے بچے کو میوزک یار سناؤ گے تو وہ میوزک ہی سنے گا وہ پھر قرآن پاک کی طرف نہیں آنے والا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ اپنے بچے کے سامنے جو بھی حرکات کروگے یا جو بھی باتیں کروگے آپ کے بچے نے وہی فکرن ہے آپ کا بچہ کوئی باہر سے نہیں آکے آپ کو کوئی کوپی کرے گا تو لہٰذا ان چیزوں کو بڑے دھیان میں رکھنے والی باتیں ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو آپ لوگوں کا مین اوبجیکٹیو اور مین پرپس آف لائف میں بتاؤں تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اس چیز کا عادی بنائیں اس چیز پر کام کریں اس چیز کے بارے میں راہ بنائیں جیسے کہ میں کہتی ہوتی ہوں sorry to say میرا تھوڑا سا دزلہ ہوا ہو ہے اور جو میری یہ روٹین ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جی surat ملک ضرور پڑے surat یاسین ضرور پڑے قرآن پاک ضرور پڑے surat ملک کا کیا فائدہ ہے surat یاسین کا کیا فائدہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ اس طرح پڑھ لیں کہ آپ اگلے آپ کے آگے کے لیے کے لیے ایک انویسمنٹ سمجھ لیں آپ لوگ دنیا میں بھی تو انویسمنٹ کرتے ہو نا آپ لوگ ادھر انویسمنٹ کر رہے قرآن پاک پڑھتے ہو تو یقین جانے یہ قرآن پاک ایک آپ کی آگے کے لیے آپ کا ایک دوست من جائے گا اس کو اپنا دوست بنائے آپ باقی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے یار آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے اب یہ بھی پڑھو تاکہ آپ لوگوں گے یار مشکلات آسان ہو اپنی مشکلوں کو آسان کیجئے مشکل مت کیجئے اپنی زندگی کو آسان کیجئے اور جو کوئی بھی کہا پاتے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ وائی شیس گیٹنگ آٹ آف در ٹاپک اب آر پار ٹاپک سے آؤٹ کیوں جاری ہے جی نہیں میں آر ٹاپک سے آؤٹ نہیں جاری میں ٹاپک کے اندر ہوں تو میں آپ لوگوں کو بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی بنا جیجئے اور اس سے اتنے منسلوک ہو جائے گی اتنے مطلب اس کے اندر خوب جائے گے کہ آپ اس کو سیکھنے میں اس کو یاد کرنے میں اس کے میننگ کو فائٹ کرنے میں اس کو تفسیر کو فائٹ کرنے میں آپ کی پوری زندگیاں گزر جانی ہیں پوری زندگیاں گزر جانی ہیں تو لہٰذا اس چیز پر ٹائم دے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جانی چاہے وہ آپ کے بچے نہیں ہو رہے چاہے وہ آپ کو فنینشل ڈیفکلٹیز ہو رہا ہے چاہے آپ کو آپ کے گھر میں مسئلہ چال رہے ہیں آپ کے ڈیلیشنچپس میں مسئلہ چانے یقین جانے سب چیز کا میں آپ کو حل بتا رہی ہوں حل بتا رہی ہوں شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گے آپ لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں میں ہی پہلا دس سنہاری بن دیا نا 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 ایسا نہیں ہے آپ لوگ آرام سے اس چیز کو اس کو فائنڈ کیجئے آپ لوگ اس چیز کو دیکھئے اور پھر آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں کر کے بتائیے میرے ساتھ ساتھ چلیئے اس چیز میں میرے ساتھ ساتھ چلیئے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی 40 آیاز پڑیا کیجئے اور کئی لوگوں نے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی کیا ہے جیسے کہ وہ پری ویلوگز والے ہیں ان کی آنٹی ہیں وہ بھی کافی پڑتی ہیں تو انہوں نے بھی مجھے کہہ دیا جی آپ کی طرف سے میں نے نام لکھتی ہے اور جو جو لوگ مجھے بتاتے جائیں گے کہ دیا ریسائٹنگ ہے تو میں آپ لوگوں کے نام بھی لیا کروں گی کہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے لیسٹ میں نام شامل ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے آپ لوگ پڑھئے اور انشاءاللہ میں جو ہے آپ کی طرف سے صدقہ کروں گی اور گائز اس چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ قاسم علی شاہ اور پروفیسر جو ڈاکٹر جوید اقبال کو بھی جاتا ہے جو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہم جیسے لوگ سب لوگ موٹیویٹو اور بہت سے ملانا بہت سے علماء جو ہم لوگوں کی اس طرح کی ہم لوگوں کے سامنے ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور اس طرح کی لیکچرز لے کر آتے ہیں جسے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ 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 زندگی رہی تو اگر اگر یہ چیز صحیح رہی تو دیکھیں اگر ہم ویر گروپ کا بھی پورا کرتے ہیں سارا صاحب کتاب تو میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر وہ لوگ بھی صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر لگ جائیں تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ البتہ اگر کچھ غلط دیکھوں گی تو ضرور بات کروں گی میں حق سچ کے راستے سے نہ ہٹی ہوں نہ کبھی ہٹوں گی صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی تھوڑا سا اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گی تو جی ہاں میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوں اور آپ لوگ مجھے موقع تیچی ہے کہ تاکہ میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں اس تھوڑی میں تو تھوڑے تھوڑی 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 نیکیاں جو ہے نا وہ مطلب کٹھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنے دن میں تو آپ بھی اس چیز کو ضرور اپنائیے گا تھوڑی تھوڑی نیکیوں کو جو ہے نا وہ کٹھا کیجئے اور اچھی اچھی باتیں پھیلائیے اچھی اچھی باتیں کیجئے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سب مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرمائے آپ لوگوں کی طرح سے آپ تمام دیکھنے والوں کی طرح سے میں نے صدقہ نکال دیا ہے اور باقی بادات بھی کروں گی تو آپ لوگوں کے لئے دعا ضرور کروں گی آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری فہمی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آج پھر اس کے بعد back to the routine اور آج کل میرے تھوڑی سی فری ڈیس چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں گھر پہ ہوں میں تھوڑی سی چاہ رہی ہوں کہ زیادہ عبادت کرلوں زیادہ اپنے ٹاسک جو ہیں وہ کمپلیٹ کرلوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اپنا اٹھے سارا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھے پوزیٹیو رہنا بہت ضروری ہے پوزیٹیوٹی کو پھیلاتے رہیے اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تجھے ساکھلا